بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد ماغٹ اور آج ہم بات کریں گے کنٹونمنٹ بورڈز کے حوالے سے پورے پاکستان کے جتنے بھی کنٹونمنٹ بورڈز ہیں ان کے لیے ایک نیا قانون لائے گیا ہے جس میں وہاں پہ جو رہش پذیر لوگ ہیں یا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کی جو جائدادے ہیں جو ان کے پاس پہلے 99 سال کی لیز پہتے ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ دوبارہ لیز کروائیں لیکن جو لیز کروانے کا جو نوٹس دیا گیا ہے وہ ب پرسنٹ جو ہے ڈی سی ریٹ کے مطابق ان کو ادا کرنے ہوں گے اور پھر اس کے اوپر ٹونٹی پرسنٹ انہوں نے سرچارج کا بھی کہا یعنی بیس فیزل جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا اور اس کے علاوہ کنٹونمنٹ بورڈز سے جتنے بھی سکول ہیں تعلیم ادارے ہیں وہ بھی نکالنے کا حکم دیا گیا ہے تو پورے ملک میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں کہ ان کی جائدادوں کا جس پہ وہ کئی نسلوں سے وہاں بیٹھ ہوئے تھے کہ ان کا کیا بنے گا اور مستقبل ہوئے ہیں ان کو کہاں پہ جانا پڑے گا ایک چڑیا کو بھی اپنا گھونسلہ چھوڑنا پڑے کتنی پریشانی ہوتی ہے یہ تو انسان ہے جن کو اب اپنے گھونسلے رکھنے کے لیے یا تو کروڑا روپے ادا کرنے ہیں اور یا پھر انہیں گھونسلے چھوڑنے ہیں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عزیز صاحب جو کہ سیٹیزن فورم راول پنڈی کے جنرل سیکٹری ہیں ہم ان سے اس حوالے سے بات کریں گے یہ خود بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے بات سیاں ان سے جانیں گے کہ بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہے جی عزیز صاحب بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہے میں آرز کروں گا آپ سے کہ یہ جب کوئی غیر ملکی قوم کسی ملک پر قبضہ کرتی ہے یا کسی قوم کو فتح کرتی ہے تو وہ جو بھی قوانین بناتی ہے وہ اپنے لیے بناتی ہے وہ عوام الناس کے لیے جو قانون ہے وہ عوام الناس کے لیے نہیں بنائے جاتا ہم وہ اپنے مفاد کے لیے اپنے فائدے کے لیے وہ قانون مناتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ انیس سے چوبیس کا ایکٹ جو ہے یہ انگریزوں کا بنایا ہوئے ایکٹ ہے ہم اس میں ایک پرابلم جو ہے یا ایک مسئلہ جو ہے وہ لیز کا مسئلہ ہے ہم یعنی آپ دیکھیں کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ ہے وہ کافی اب وسیع ہو گیا ہے ہم اس زمانے سے جو انیس سو سنتالیس سے لے کے اور انیس سو پچاس کامن تکرائے ظاہر ہے سو سال گزر گئے جی ہاں ایک بات یہ ہے کہ سو سال میں زمین آسمان ہو گئی ہے آسمان زمین ہو گیا جی جی سو سال کے باوجود اس پر مزید بات یہ میں ارز کروں گا کہ اب ایک جمہوری ملک میں اس قسم کے قانون کی یا اس قسم کے ایکٹ کی کیا ضرورت رہ گئی ہے اس کو پہلی بات تو یہ ہے جو میں ارز کرنا چاہوں گا کہ انیس سو چوبیس کے ایکٹ کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے اور پارلیمنٹ اس کو اپروف کرے یا جس طرح سے بھی وہ اس کو بدانا چاہے اس پر بحث ہونی چاہیے اور اس کو پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کو پاس کرے ہمارے لیے وہ جو بھی پاس کریں گے ہمارے لیے قابل قبول ہوگی بات نہیں لیکن عزیز صاحب اب جو نیا قانون جو کنٹونمنٹ بورڈز کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اس میں کیا آپ کے لیے خطرناک بات آپ یہ دیکھئے ہمارے لیے یہ ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈز بہت وزی ہو گئے ہیں یہ چند ایک جزیرے ہیں چھوٹے چھوٹے یعنی جس میں گوالمنڈی ہے صدر بازار ہے صدر بازار کے علیہ ویسٹرج ہے آرے بازار ہے لالکرتی ہے اور چکلالا کے کچھ علاقہ ہے باقی جو کنٹونمنٹ ہے اس میں وہ ستم جو ہے وہ نہیں ہے ان مخصوص جزیروں پہ یہ ٹیکس لگا یہ لیز لگائی گئی ہے نہیں پھر باقی باقی کون سا کنٹونمنٹ بورڈ ہے کنٹونمنٹ بورڈ تو ایک ہی ہوتا ہے جس میں سارا ہی جہاں اس کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر جو ہے نا یہ وہ کہتے ہیں نا there is a wheel within the wheel اس wheel کے اندر ایک wheel ہے کنٹونمنٹ بورڈ میں یہ ویسٹرج کا علاقہ یہ راول پنڈی صدر بازار وغیرہ کا علاقہ کچھ حصہ چکلالا کینٹ کا کچھ حصہ جو ہے یہ گوالمنڈی اور یہ جو آرے بازار اور لارکرتی کا علاقہ جو اس میں چکلالا کینٹ میں ہے ان پر لیز لگائی گئی ہے نہیں وہ تو پشاور کے لیے بھی یہی قانون ہے پشاور کنٹونمنٹ بورڈ کے لیے جی نہیں آپ یہ اگر نوٹ پڑھیں گے جو انہوں نے نوٹس دیا ہے تو وہ قانون تو سب کے لیے ہے لیکن انہوں نے صرف راول پنڈی کو بھی ٹارگٹ کیا لیکن یہ ہے سب کے لیے ہے سب کے لیے یہ سب کے لیے ہے جو جہاں جہاں لیز کا مسئلہ ہے وہاں یہ ہے بتائیں کہ ایک مرلے پہ آپ کو کتنی لیز ادا کرنی ہوگی اور سرچار ٹیکس کتنا دینا ہوگا اس میں آپ یہ دیکھئے کہ لیز جو ہے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ لیز کا کوئی میار نہیں ہے کوئی ایک فارمولہ نہیں ہے جس کے تحت لیز لگائی جائے جو چند لوگوں کی مرضی ہوتی ہے وہ اس لیز وہ لیز کا فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جی لیز اتنی ہوگی لیز اتنی ہوگی آپ دیکھیں کہ اٹھائیس فروری انیس سو اٹھانوے کو منسٹر اف ڈیفنس نے ایک لیٹر ایشو کیا جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ لیز لازمی نہیں ہے کرانی مطلب آپ انہی زندگی بس ہوتا ہے میں نے وہ ابھی آپ کہتے ہیں تو میں پیش کر دیتا ہوں لیٹر ایشو سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے تو انیس سو اٹھانوے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ لیز کمپلسری نہیں ہے کرانی اگر کوئی اس میں بتایا کہ جی اگر کوئی امپروومنٹ کرنا چاہتا ہے وہ دوسری تو ہے یعنی ایک طرف پہلے یہ کہا گیا کہ انیس سو اٹھانوے میں کہ لیز کمپلسری نہیں ہے اس کے بعد دو دار ایک میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک ایویلیویشن کمیٹی بیٹھے گی جو آپ کی جہداد کی مارکٹ ریٹ پہ ویلیو لگائی جائے گی ٹھیک اور اس کا پچاس پرسنٹ جو ہے اس مارکٹ ویلیو کا کمرشل دینا پڑے گا آپ کو لیز کے طور پہ اور بیس پرسنٹ جو ہے وہ دینا پڑے گا آپ کو ڈومیسٹک پر آپ اب یہ دیکھیں کہ ایک معمولی مکان بھی جو ہے وہ بھی لاکھوں کی لیز کے نیچے آ جاتا ہے دو دو ڈائیمرلے کا مکان جو ہے اس پہ بھی اتنی لیز آ جاتی ہے تیسرا جو ہوا اس پہ ہم نے ریپریزنٹیشن کی ہم نے ریپریزنٹیشن کی اور اس پہ یہ ہوا کہ وہ جو نوٹس دیے جا رہے تھے کہ ہم قبضہ کر لیں گے آپ کی اجازات کو بغیر محافظہ کے ہم ریزیوم کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ تھوڑا رک گیا دو ہزار سات میں ایک نئی پالیسی بنائی گئی آپ اس پالیسی کو دیکھئے کہ اس پالیسی کے پریامبل میں جو شروع ہے اس میں یہ کیوں کہ نائنٹی نائنٹی سکس میں یہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹرز کی ڈیریکٹرز کے تحت انیس سو اٹھانوے والا فروری انیس سو اٹھانوے والا جو فیصلہ تھا وہ کیا گیا تھا اب دو ہزار سات کا جو پالیسی آئی ہے اس کے پریامبل میں دیکھیں جو شروع میں ہے وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے ڈیریکٹرز کے تحت انیس سو اٹھانوے میں ایک پالیسی بنائی گئی تھی جو یہ لیس کے بارے میں ایک پالیسی نہیں میں عزیز صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے آپ کے کاغذات دیکھے ہیں جی 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 عزیز صاحب جو میں نے آپ کے کاغذات دیکھے ہیں ان کے مطابق جو پنڈی کا ڈی سی ریٹ مقرر ہوا ہے وہ تقریباً پینتیس لاکھ روپے مرلا ہے اب اگر چالیس پرسنٹ آپ نے لیس کے لیے دوبارہ ادائیگی کرنی ہے اور سرچارڈ ڈال کے یہ تقریباً ستارہ اٹھارہ لاکھ روپے یا بیس لاکھ روپے تک ایک مرلا آپ کو جائے گا تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ وہ بند گلیاں تنگ گلیاں چھوڑے اور باہر جا کے یہ کروڑا روپے بنیں گے چند مرلوں کے اوپر آپ کے آپ باہر جا کے کروڑا روپے کا ایک کنال لے لیں اور اس پر زبردست گھر بنالیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کمرشل جو ہے میں آپ سے اردت کرتا ہوں کہ ایک مرلا بابو محلے کی میں بات کرتا ہوں آپ سے بابو محلے میں ایک مرلا کمرشل جو ہے آن روڈ اس کی لیز بیس لاکھ بانویں ہزار روپے بنتی ہے سرچارڈ کے ساتھ نئے قانون کے مطابق سرچارڈ کے ساتھ اب اسی طرح سے ہٹ کے جو ہے وہ بھی بیس انیس ساڑھے انیس لاکھ روپے بنتی ہے اب جس کا چار مرلے کی ہے تین مرلے کی جگہ ہے آپ اس سے اندازہ کر رہے ہیں کہ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ دینے اب جو لوگ وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں وہ کیا کریں گے کیا وہ لیز دینے کے بعد بھی ظلم تو یہ ہے کہ لیز دینے کے بعد بھی آپ اپنی جہداد کے مالک نہیں ہیں آپ پٹے دار ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت ہم چاہے آپ سے یہ ریزیوم کرا لیں ایک اور عزیز صاحب جی کانون ملک کی عدالتیں ازاد ہیں اگر یہ انتظامی حکم نامہ آیا تو آپ یہ انتظامی حکم نامہ کسی عدالت میں چیلنج کیوں نہیں کرتے ہم اس بات کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج کرنا چاہیے اس میں کوئی حق نہیں شک نہیں ہے لیکن آپ جو ہمارے ملک کے عدالتی نظام کے سامنے رکھ کے دیکھئے تو یہ کم از کم بیس سال تو کہیں نہیں گئے سپریم کورٹ تک جانے تک دیکھیں یہ میری عرض سنیں اگر آپ بیس سال تو یہ لگائیں نا آپ اس حکم نامے کو سیٹ سائیڈ کروا کے سٹے لیں بیس سال تو تو ان کنٹونمنٹ بورڈ والوں کو جائیں لگیں گے نا تو جب تک بیس سال گزریں گے اس وقت تک پتہ نہیں کون سے اور کیا پالیسی آ چکی ہوگی دیکھیں سٹے جو ہے وہ ہم عدالت میں جا سکتے بلکہ ایک صاحب نے کیا ہوا ہے ان کو سولہ سال ہو گئے ہیں کہ اب ان کی جو ہے تو لیز جو ہے وہ جا کے اس کا کیس لگا ہے وہ ایک صاحب تھے انہوں نے یہ لیز پر کیا تھا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جو لیز ہے اس کا کوئی کرائٹیریا مقرر نہیں ہے کوئی کرائٹیریا مقرر نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اس لیے بھی دیتے ہیں کہ اگر کسی صورت سے کسی وجہ سے کوئی عدالتی فیصلہ ہمارے خلاف آ جائے تو پھر تو گئے ہم پر پھر تو دیکھیں سر یہ رسک تو ہوتا ہے نا یہ اب ایک فیصلہ تو آپ کے خلاف آ گیا نا انتظامیہ کا تو آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا انہوں نے آپ کو سنا دیا ہے کہ آپ کو بھاری رکوم ادا کر کے ایک ایسی جداد حاصل کرنا ہے جس کے اب مالک نہیں ہیں پٹے دار ہیں تو پھر آپ کو عدالت جانا چاہیے ہم جائیں گے ہم اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں ہاں جی ہم اس سے انکار نہیں کر رہے ہیں کہ ہم عدالت میں نہیں جائیں گے ہم نے پہلے بھی عدالت کا اور پھر وہاں سے جو تعلیمی دار ہیں وہ بھی باہر نکالے جا رہے ہیں ہاں آپ دیکھیں نا کہ یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا ظلم ہے تعلیم کا جو عالم ہے وہ آپ کے سامنے ہے میں آپ سے اردت کرتا ہوں کہ میں میرے پوتا ہے اس کو داخل کرانے کے لیے میرا بیٹا گیا وہ ہمارے گھر کے پاس ہی ہے ان کا آہ سکول انہوں نے کہا جی ایک لاکھ روپیہ ایڈمیشن فیس ہے ہم اور تیس یا پینتیس ہزار روپے نرسری کی فیس ہے ہم اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی کہاں سے یہ اتنی فیس لے کے آگے نہیں چلے وہ تو آپ کی مرضی ہے نا کہ آپ ان کے پاس داخل کروائیں یا نہ کروائیں question یہ ہے کہ وہاں سے controlment board سے اگر تعلیمی دارے اٹھا کے آپ باہر لے جائیں گے تو پھر وہاں پہ تعلیمی نظام کی طرح چلے گا یا تو ایک policy جو ہے وہ clear کی جائے کہ وہاں پہ حکومت جو ہے وہ کرنا کیا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں عزیز صاحب آپ کو آرمی چیف صاحب سے وزیراعظم صاحب سے چیف جس صاحب پاکستان سے بعضابطہ تحریری طور پر اپیل بھی کرنی چاہیے کہ وہ اس معاملے کاز خود notice لیں لیکن چونکہ یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہزاروں تاجروں کا مسئلہ ہے ہزاروں رہشیوں کا مسئلہ ہے جو notice آیا اور آپ اتنی بڑے رقم ادا کر کے بھی اگر اس جہداد کے مالک نہ بن سکے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کم از کم سپریم کورڈ یا عدالتِ علیہ اس بارے میں clear order تو جاری کر دے گی کہ اگر آپ یہ ادائیگی کرتے بھی ہیں تو پھر اس کی position کیا ہوگی اس کا مستقبل کیا ہوگا تو اسی کے ساتھ عزیز صاحب کو اور شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ ہم اپنے عوام کا جو موقع ہے آپ کے سامنے رکھیں تاکہ پتہ لگے کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے بہت شکریہ